غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجوہات سامنے آگئی ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ناکام ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز روزانہ بارہ لاکھ سین تیس ہزار یونٹ بجلی ضائع کر رہی ہیں زیشان یوسف زی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان کیا معاملہ ہے کس طرح سے یہ ضائع ہو رہی ہے بجلی یہ سسٹم میں خرابیوں کی وجوہات ہے اور ایک جانب تو بجلی ہے نئی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے آج زرائے پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی طلب میں موسم میں جو خوشگوار موسم ہوئے اس کے وجہ سے کم ہی آئی ہے لیکن پیداوار نہیں بڑھ رہی دوسری جانب جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے مہنگی بجلی لیکن اس میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ استعمال نہیں ہو پاتی اور زرائے پاور ڈیویجن نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر بارہ لاکھ سنتیس ہزار یونٹ بجلی ضائع ہو رہی ہے تقریبا تین کروڑ مالیت کی بجلی ہے جو بنتی ہے لیکن ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتی اور اس کا جو کل ملا کے زرائے نے بتایا جو بوجھ سارفین پر پڑھ رہا ہے وہ تقریبا نوے کروڑ روپے مہانہ سارفین پر یہ اضافی بوجھ پڑھ رہا ہے مختلف ڈسکوز کی فنی خرابیہ ہے اگر بات کی جائے فیسکو کی تو روزانہ مرمت ہی کام کی وجہ سے 176 یونٹ بجلی استعمال نہیں کر پا رہی ہے گیپ کو ٹرپنگ اور فنی خرابیوں کی وجہ سے 232 میگا وارڈ بجلی استعمال نہیں کر پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے فیسکو کی تو اور لوڈنگ اور ٹرپنگ کی وجہ سے وہ 134 میگا وارڈ بجلی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کوٹہ جو ان کو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کے وہ کوٹہ سے استعمال نہیں کر پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سیپکو کی بات کی جائے تو بجلی چوری اور لینڈ لاسز کی وجہ سے 140 میگا وارڈ جبکہ میپ کو جو ہے 225 میگا وارڈ بجلی استعمال نہیں کر پا رہی ہے اس کو بجلی چوری اور فالس کی وجہ سے 114 جبکہ کیس کو 193 میگا وارڈ بجلی استعمال نہیں کر پا رہی ہے اور جب اس تمام طرح صورتحال پر جب توانائی ماہرین سے باتچیت ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سسٹم میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا